بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ لوگوں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کوئی خواب نہیں دیکھتے اور ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے دوستو کامیاب وہی ہوتا ہے جو ایک بڑا خواب دیکھتا ہے اور پھر محنت اور لگن کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وسائل کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی محنت سے خود وسائل بنا لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے آج میں ایک ایسے شخص کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ سب جانتے ہیں وہ دنیا کا ایک مشہور کھلاڑی ہے اور اس کا نام ہے شویب اختر شویب اختر راولپنڈی میں پیدا ہوا ایک غریب گھرانے میں دو وقت کی روٹی ان کو بڑی مشکل سے نصیب ہوتی تھی اس کے پاؤں نیچے سے چپٹے تھے لہٰذا اسے چلنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی لیکن وہ جب چلنے کے قابل ہو گیا تو اس نے اپنی شرارتوں سے محلے کو سر پر اٹھا لیا محلے والے اسے بڑے تنگ تھے لیکن وہ آگے سے انہیں کہتا تھا کہ تم دیکھو گے ایک دن میں دنیا کا سٹار بنوں گا تو محلے والے اس کا مزاک اڑاتے تھے کہ دو وقت کی روٹی تو ان کو بڑی مشکل سے نصیب ہوتی ہے یہ کیا سٹار بنے گا اس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے نہایت غریب تھا لیکن اس کا خواب بڑا تھا اس کا یہ خواب تھا کہ وہ دنیا کی تیز ترین گیند کرائے گا تو کیا ہوا اس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے لاہور میں ایک ٹیم کے ٹرائلز ہو رہے تھے اس نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور صرف ان دونوں کے پاس پچیس روپے تھے اب ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے نہ ان کے پاس لاہور میں رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے پینے کے لیے ہے کچھ اور نہ ہی بس کا قرائے ہے ان دونوں دوستوں نے بس کے پیچھے لٹک کر لاہور تک سفر کیا تو وہ اتر جاتے تاکہ وہ نظروں سے بائی سکے کنڈکٹر کی اور دوبارہ اس کے اوپر پیچھے سوار ہو جاتے اس طرح وہ لاہور پہنچ گیا اب رات ہو چکی تھی اور اگلے دن ٹرائلز تھے اب ان کے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی تو اس نے ایک تانگے والے کے پاس وہ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے سر چھپانے کی جگہ دو تانگے والے نے اسے مفت میں اپنے تانگے میں سلا لیا اور صبح اسے مفت میں اس گراؤنڈ تک پہنچا دیا تو ایسے اس کا کوئی خاص خرچہ بھی نہیں ہوا اس کے پاس وہ پچیس روپے بھی محفوظ رہے جس سے اس نے کچھ کھانا پینا کھا لیا لیکن جب وہ گراؤنڈ میں پہنچا تو اسے گیند کوئی دینے کو تیار ہی نہیں تھا اس نے کیا کیا اس نے گراؤنڈ کے گرد دوڑنا شروع کر دیا جب اس نے تین چار چکر لگائے تو ایک کوچ نے اسے بلا کر پوچھا کہ پاگل ہو کیا صبح سے بھاگ رہے ہو تو اس نے کہا میں بہت تیز گیند کرا سکتا ہوں میرا نام شہب اختر ہے تو کوچ نے اسے گیند دی اس نے ایک گیند کرائی اور وہ کوچ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا اب وہ سیلیکٹ ہو چکا تھا لیکن شہب اختر کا کیریئر بہت سے بینز پر کھڑا تھا وہ بار بار کھلاڑیوں اور کوچز کے ساتھ لڑائیاں کرتا تھا اور پھر اس پر پابندی لگ جاتی تھی ابھی شہب اختر ایک نیا کھلاڑی تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا ابھی وہ سٹار نہیں بنا تھا نہ ہی وہ تیز ترین گیند کرائی تھی اس نے ابھی وہ سٹار 1999 میں بنا جب کلکتہ کے میدان میں پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا تھا ایک لاکھ تماشائی یہ میچ دیکھنے والے تھے گراؤنڈ میں اور سب نعرے مار رہے تھے کیونکہ بیٹنگ پہ ان کا لیجنڈری راہول راوٹ تھا بال شہب اختر کے ہاتھ میں تھی اور شہب اختر نے پہلی ہی گیند پر اس کی وکٹ لے لی اور انڈین تماشائیوں پر خموشی تاری ہو گئی لیکن یہ خاموشی چند سیکنڈز کے لیے ہی تھی کیونکہ انہوں نے سچن ٹنڈلکر کو میدان میں آتے دیکھ کر دوبارہ سے نعرے لگانے شروع کر دیئے اب جب شہب اختر کے سامنے سچن ٹنڈلکر آیا تو اس نے اسے بھی پہلی ہی گیند پر بورڈ کر دیا اور ایک سٹار بن گیا جب وہ انڈیا سے واپس آیا تو عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس کا استقبال کیا اور وہ ائرپورٹ سے سیدھا اس تانگے والے کے پاس گیا اور اس کا شکریہ دا کیا لیکن ابھی شہب اختر کا تیز ترین گیند کرانے کا مشن جو تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا اس کا وہ مشن دو ہزار تین میں پورا ہوا جب اس نے سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے گیند کرا کر ایک ریکارڈ قائم کیا جو کہ آج تک قائم ہے تو دوستوں شہب اختر کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وسائل کچھ نہیں ہوتے صرف آپ کا خواب آپ کی میند اللہ سے آپ کا مانگنا سب کچھ ہوتا ہے جب آپ یہ سب کرتے ہیں تو اللہ خود وسیلے بنا دیتا ہے اور آپ کامیابی سے ہم کنار ہو جاتے ہیں شکریہ